اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد صالح فتح شیئر امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہمارا ٹوپک ہے ڈیفرنس بیٹوین اوستیو ارثرائٹس اور ریماتائیڈ ارثرائٹس اوستیو ارثرائٹس اور ریماتائیڈ ارثرائٹس بسیکلی یہ دونوں ڈیزیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ان دونوں میں ڈیفرنس کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ان دونوں ڈیزیز میں اوستیو ارثرائٹس اور ریماتائیڈ ارثرائٹس میں کس طرح ڈیفرنسیئٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ کسی بھی قیسم کی کونفیوجن جہا وہ آپ کے مائن میں باقی نہ رہ سکے تو ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو اب ہم بغیر ٹائم ویسٹ کی اپنی ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آسٹیو آرثرائٹس کیا ہوتا ہے آسٹیو آرثرائٹس بسیکل یہ ایک ڈیجنریٹیو جوائنڈ ریزیز ہے جو کہ ویئر انٹیر آف آرٹیکلور کارٹیلیج کی وجہ سے ہوتی ہے آرٹیکلور کارٹیلیج یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک سپیشیلائزڈ کنیکٹیو ٹیشیوز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بونڈ کی اینڈز پر پیزنٹ ہوتے ہیں اور جب ہم مومنٹ پرفارم کرتے ہیں تو یہ فرکشن کو ریڈیوز کرتے ہیں اور جب انہی آرٹیکلور کارٹیلیج کا ڈیمج سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آسٹیو آرثرائٹس جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم ریماتائیڈ آرثرائٹس کی بات کریں تو ریماتائیڈ آرثرائٹس جو ہے یہ ایک آٹو ایمیون ڈسورڈر ہے جس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بوڈی میں ہماری اپنی بوڈی کے خلاف یہ انٹی بوڈیز جو ہیں ان کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جس وجہ سے جو نورمل میکانیزم ہوتا ہے وہ نہیں رہتا اور ہماری بوڈی میں انفلمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں صرف جوائنٹس انوالو نہیں ہوتے اس میں ڈیفرنٹ سسٹیمیٹک انفلمیشنز جو ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتی ہیں ان کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ موسٹ نے ہمیں آسٹیو آرثرائٹس جو ہے وہ کس ایج میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ریمارٹائیڈ آرثرائٹس جو ہے وہ کس ایج میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آسٹیو آرثرائٹس کے ساتھ جب ہمارے پاس کوئی افیکٹڈ پیشنٹ آتا ہے تو وہ 40 ایئر سے اباب ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس ریمارٹائیڈ آرثرائٹس ہے یہ 15 سے لے کر 50 ایئر تک کی ایج کے جو لوگ ہیں ان میں ریمارٹائیڈ آرثرائٹس جو ہے اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آسٹیو آرثرائٹس جو ہے اس میں ویر انٹیرو فارٹیکلور کارٹیلیج جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آسٹیو فائٹس کی فارمیشن ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جوائنڈ کی سپیس ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جوائنڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹورلی چینج ہو جاتے ہیں جبکہ اگر ہم ریماتائیڈ آرثرائٹس کی بات کروں تو اس میں سائنوویل میمبرین جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے اور اس کی انفلفلیمیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ریماتائیڈ آرثرائٹس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہو جاتا ہے اس میں بھی سٹرکشلل ڈیمنج جو ہے وہ آ جاتا ہے کارٹیلیج اور بونع میں ٹھیک ہے جو ریماتائیڈ آرثرائٹس ہے اس میں بھی یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں آسٹیو آر تھرائٹس جو ہے یہ موسلی لارج جوائنٹس جو ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں جس طرح ہپ جوائنٹ نی جوائنٹ اس طرح کے جوائنٹس کو افیکٹ کرتے ہیں اور یہ یونی لیٹرال ہوتی ہے موسلی مطلب بائی لیٹرال بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو چانسز ہوتے ہیں وہ یونی لیٹرال کے ہی ہوتے ہیں مطلب اگر نی جوائنٹ ہے رائٹ سائیڈ کا تو آسٹیو آر تھرائٹس آجاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انٹری فلینجل جوائنٹسس ہے یہ بھی انوالو ہوتے ہیں اور یہ مسلس سمال جوائنٹسسسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سروائیکل سپینگ ہیں اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور ریماٹائر ارثریٹس یہ بائی لیٹرل ہوتی ہے مطلب اگر ایک ہاتھ کے جوائنٹس ہیں وہ اس سے افیکٹد ہوگی ہیں تو توسرے ہاتھ کے جوائنٹس سے وہ بھی اس سے افیکٹ ضرور ہوں گے اور یہ ان دونوں میں بگسٹ ڈیفرنس ہے کہ جو آسٹیو آرثرائٹس ہے یہ یونی لیٹرل ہوتی ہے اور جو ریماتائیڈ آرثرائٹس ہے یہ بائی لیٹرل ہوتی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم ان کی سائن اینڈ سیمٹمز کی بات کریں تو سائن اینڈ سیمٹمز کو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ آسٹیو آرثرائٹس کے سائن اینڈ سیمٹمز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کمپلین کرے گا پیشنٹ مورننگ سٹیفنس یویلی تھرٹی منٹس تک کہ وہ ہمیں کمپلین کرتے ہیں پھر اس کے بعد انکریز ہو جاتی ہے ان کی جوائنٹ پین جب وہ ایکٹیویٹی کوئی سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویٹ بیننگ جب وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے تو اس کی وجہ سے ان کی جوائنٹ پین جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹس کے اندر لوس آف رینج آف موشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ جب کوئی مومنٹ پرفارم کرتے ہیں تو ایسے پیشنٹس کے جوائنٹس ہیں ان میں ہمیں کریکنگ ساؤنڈس جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں یہ ہیں سائن اینڈ سیمٹمز آف آسٹیو آرثرائٹس نیکسٹم ڈسکس کرتے ہیں سائن اینڈ سیمٹمز آف ریماتائیڈ آرثرائٹس کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈنس وارمت سویلنگ مولنگ سٹیفنس انکریز جوائنٹ پین ویڈ ایکٹیویٹی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں ٹمپریچر جو وہ انکریز دیکھنے کو ملتا ہے پھر اس کے علاوہ سویلنگ مولنگ سٹیفنس مطلب ریماتائیڈ آرثرائٹس میں سٹیفنس جو ہے وہ تھرٹی منٹ سے زیادہ ہوگی پھر اس کے بعد کیا ہوتا کہ جوائنٹ پینٹ جوہ وہ انکریز ہو جاتا ہے جس طرح ہی پیشنٹ جوہ وہ ایکٹیویٹی کو انکریز کرتا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں سسٹیمیٹک سائننٹ سیمپرمز جو ہیں وہ ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتے ہیں ان دونوں کنڈیشنز میں آسٹیو آرثرائٹس میں ہمیں کوئی بھی سسٹیمیٹک انیوالمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی حال بتا یہ ہے کریموڈائیڈ آرثرائٹس جو ہے اس میں ہمیں سسٹیمیٹک انیوالمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ صرف جوائنٹس کو افیکٹ نہیں کرتی یہ اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ سسٹیمز کو افیکٹ کرتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جنرل فیلنگ آف سکنیس اور فٹیغ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ ویٹ لوز اور فیور ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ریموٹائیڈ ارثرائٹس جو ہے اس دوران جوائنٹس کے اوپر سپیسیفک نیڈیولز جو ہے ان کی ڈیویلپمنٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور ریسپیریٹری اور کارڈک سیمٹمز جو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تھیں سسٹیمیٹک انیوالمنٹ جو کہ ریموٹائیڈ ارثرائٹس کی کنڈیشن میں ہو رہی ہوتی ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم نے ڈیفرنس بیٹوین آسٹیو آرثرائٹس اور ریموٹائیڈ آرثرائٹس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کا بہت زیادہ پسند آئیے ہوگی اور تھینکیو سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر مائی یوٹیوب چینل تھینکیو سو مچ